موسیقی میرے اتی پریان مولویترو پرمیشور اس بات کے لئے بہت اتسک ہے کہ آپ کو آشیست دیں وہ پرارتنہ کو سننے کے لئے آتور ہے شاید آپ کہتے ہوں گے کہ میں پرارتنہ نہیں کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ میرا دخ بہت بڑا ہے ایسے سمیہ میں پرامیشور اپنی سوائم کی آتما جسے پویٹر آتما کہتے ہیں دیتا ہے کہ وہ آپ کو ہردے دے وہ آپ کو پرپرارتنہ مولویترو واب کو پرمیشور کی پستκی سے بھردے گا اور آپ کی دوارا وہ پراتھ نہ کرے گا اور آپ کی دوارا وہ پرارتھنا کرے گا اور آپ ییشو کے نام میں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں واب آب کا آدھر کرے گا اور وہ سے پردان کرے گا اگر آپ کی دوارا ہے کہ ایسی بے ہیں جیسیٰ لوگی ییشو آپ سے پریم کرتا ہے جیسیٰ لوگی جیسیٰ لوگی نیتی وچن ادھیا ہے سولا اور وچن تین مے اپنے کام کو یہوہ پر ڈال دیں اس سے تیری کلپنائیں صد ہوں گی جب ہم اپنے کام کو پرمیشور کے ہاتھ میں سوپتے ہیں اور اپنا من پرمیشور میں لگاتے ہیں تب پرمیشور ہمیں کیسے آشروازت کرتے ہیں آئیے سنتے ہیں ایسی ہی ایک گوائی میرا نام تیمیر مکھر جی ہے میں وشرا میں رہتا ہوں وہ کلکتہ کا ایک اپنگر ہے میں نے اور میرے بھائی تمال مکھر جی نے مل کر بالوارڈی کی چھ سکول پسٹی منگال میں شروع کی تھی ہم نے جب شروعات کی تب ہمیں کچھ آرثک سمجھ سیایے بھی تھی جب ہم نے سکول شروع کیا تب چھے سکول تھے اور ان کا نام تھا لٹل لاریٹس تب ہمیں کافی تکلیف ہوئی لوگوں کو سمجھانے میں کیونکہ پہلے سے ہی کافی بڑے سکولز وہاں تھے جو پچھلے پدنرہ بیس سالوں سے اس ویاپار میں تھے تو شروعات میں کافی تکلیف رہتی تھی کبھی کبھی پیسوں کی کمی ہوتی تھی بھاڑا اور تنکھا بھی ہم نہیں دے پاتے تھے اور ان مشکل میں ہم کیسے آگے بڑے وہ سوچ رہے تھے اس وقت اور اس سے پہلے میں اور میرا بھائی یہشو بلاتا ہے پراتنا بون میں ہر مہینے کی پراتنا سبا میں جاتے تھے پرمیشور کی کرپا سے ہمیں ویدیشی نیویش ملا امریکہ اور یوکے سے جو ہماری کمپنی کے سمان روپ سے حکدار بھی ہے انہوں نے ہماری کمپنی میں نیویش کیا اور آج ہمارے پاس 82 سکولز پشم منگال اور تریپورا میں ہیں ہم جب بھی مسیبت میں ہوتے ہیں ہم پرمیشور کی آشیز ٹونتے ہیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے اپنا کاریہ کر سکے جو کی ہم بالواری چلاتے ہیں جس میں کافی چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو صحیح جنان دینے میں سکھ سکھ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور ہم پرمیشور سے یہی آشیز مانگتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور شکسٹ شکشت ملے تاکہ ہمارا سفر آگے بڑھتا رہے پرمیشور نے مجھ پر اور میرے پریوار پر جو بھی آشیروات دیا ہے اس کے لئے ہمیشہ میں دنیواد کرتا ہوں اور مہیمہ دیتا ہوں جب بھی ہمیں کوئی تخلیف ہوتی ہے ہمارے ویاپار یا من میں برے ویچار ہو تو ہم پراتھنا بھون جا کر پراتھنا کرتے ہیں تاکہ ہم پرمیشور کی آشیز سے ان پریشتیتیوں سے چھٹکارہ پائیں پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو آرثی ہو روز بھروز کی زندگی سے یا کوئی نیجی بات کسی بھی پریشتیتی میں ہم پراتھنا بھون جا کر پراتھنا کرتے ہیں اور جو بھی پراتھنا یودہ بھائی بہن ہے وہ ہمیں صحیح سلا دیتے ہیں تاکہ ہم پرمیشور کی آشیز پائیں آج پشم منگال اور تریپورا میں کوئی بھی اپنے بچوں کو بالواری میں رکھنا چاہتا ہے تو دوسری سکولوں سے پہلے ہماری سکول کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں اس دوران ہم نے کئی پورسکار جیتے ہیں وہ پرمیشور کی بہما کے بینا ممکن نہیں تھا میں یہ شب بلاتا ہے سیوکائی کے بزنس بلیسنگ پلان کا پارٹنر ہوں مطلب بیعاپار اشیرواد یوجنا کا حصہ ہوں آج میری جو سکولز چھے سے بیاس ہوئی ہے وہ صرف پرمیشور کی کرپا ہے میں کچھ بھی نہیں میں صرف ایک منوشی ہوں جو اپنا کاریے کرتا ہے لیکن پرمیشور ہمارے لئے سب کرتے ہیں پرمیشور ہمیں جو سکھاتا ہے وہ مولی ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں ہم ہمیشہ پرمیشور کی کرپا ڈونتے ہیں یہ سکول پرمیشور کے دوارا ہی چل رہا ہے میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں میں اپنے دل سے ڈاکٹر پول دیناکرن اور یہ شب بلاتا ہے سیوکائی کا آبار مانتا ہوں اور پراتھنا باون کے سبھی بھائیوں بہنوں کا میری اور اپنی کمپنی کی اور سے آبار مانتا ہوں ان کے مارک درشن کے بینا میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا اسی پرکار سے لاکھوں لوگوں نے ایشو بلاتا ہے ویوہسائی آشیش یوجنا سے آشیشوں کو پراب کیا جب آپ بزنس بلیسنگ پلان میں سہبھاگی بنتے ہیں تب ہمارے پراتھنا یوڈھا نیرانتر آپ کے ویوہسائی کی انتی کے لیے پراتھنا کرتے ہیں جس کے مادھیم سے پرمیشور کی آشیش آپ کے ویوہسائی میں بنی رہتی ہے یا دی آپ ہمارے ویوہسائی آشیش ایک آٹھ شونیا شونیا چار دو پانچ سات سات پانچ پانچ پر سمپر کریں یا دی آپ اس یوجنا میں اپنی سہبھاگیتہ پردان کرنا چاہیں تو آپ ہمارے سرکشت ویب سائٹ www.jesuscalls.org کے مادھیم سے online transaction بھی کر سکتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے بھائی ڈاکٹر پول دینکرن دوارا دیے گئے سندش کے ایک بھاگ کو پیش کرتے ہیں اسے دیکھیں اور پرمیشو کے آشیشوں کو پراب کریں this morning آج کے دن for our meditation we will read the verse from the portion we read this morning آج ہم اس بچان کو پڑھیں گے جو ابھی سبح کے سامنے ہم نے پڑھا ہے سام 103 and verse 4 بھجان سہتہ 103 بچان چار کو ہم یہاں پر پڑھیں گے وہی تو تیری پران کو نشت ہونے سے بچا لیتا ہے اور تیری سر پر کرونا اور دیا کا مکر باندھتا ہے bless the Lord who redeems your life from the pit وہ پرمیشو دھنے ہے جو آپ کو گڑھے میں سے بچا لیتا ہے وہ آپ کو گڑھے میں سے باہر نکالتا ہے وہ آپ کو بلکل راکھ میں سے اوپر اٹھاتا ہے اور وہ تو پریم اور کرونا کا مکر آپ کو پہناتا ہے وہ ہمارا پرمیشو ہے وہ ہمارا پرمیشو ہے وہ ہمارا ایشو ہے اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے مکر پہنے وہ انہیں گڑھے سے باہر نکالتا ہے اگر آپ پہلا پتر سردھیا پانچ بچن چار پڑھے جب وہ مکر چرواہ پربیشو واپس آئے گا تو وہ سب سے پہلے آپ کے سر کے اوپر مہمہ کا مکر پہنائے گا پرمیشو ہمیں مکر پہنانا پسند کرتا ہے کیا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گڑھے میں ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مجھے بھول گئے ہیں کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی آشا نہیں ہے اس گڑھے میں سے باہر نکلنے کے لئے مجھ میں کوئی بل نہیں ہے اور اس نے فیرون کے راجے میں اسے بہت بڑا مکر دیا وہ آج آپ کے ساتھ میں یہاں پر ہے آج سبح کے سمیں وہ آپ کی آرادنہ کا آدھر کرے گا آپ کا من بھی آکھل نہ ہو in Isaiah 62 and verse 3 He says you know why I will crown you because you have given your life into my hands I have kept you as a crown of splendor in my hands a royal diadem you are a royal diadem a crown of splendor in the hands of God what a great honor today do not be worried about what the world says as you have given your life to Jesus as you are living righteously the Lord is holding you as a crown of splendor let not your heart be troubled this morning He has put a crown upon your head yes He has already put it what is this crown if you read Leviticus 21 and verse 12 the Bible says it's a crown of the anointing oil it's the crown of the anointing oil if you read 1 Samuel chapter 16 and verse 13 when Samuel the prophet poured the oil upon David's head to anoint him as king the Holy Spirit came upon him yes the crown of the anointing oil what does this crown of the anointing oil do in Psalm 23 and verse 5 David says oh He anoints my head with oil before my enemies when the enemies come the Lord anoints my head with oil puts a crown of the anointing oil upon my head and He puts that crown of the anointing oil upon my head then He prepares a banquet for me before the eyes of my enemies what a great God we have do not be afraid the anointing oil is a crown upon your head you are anointed to be God's children and the Holy Spirit is upon you like a crown when the Holy Spirit is upon you as a crown what happens? if you look at the life of Samson in Judges 15 and verse 14 when the Philistines came against him the Israelites had bound him and they were about to hand over Samson to the Philistines the Bible says the Spirit of the Lord came upon Samson and all his bondages were broken all the ropes just broke as flax and he stood up took the jawbone of an ass and the power of God came upon him he destroyed thousand of the enemies that's the power that comes upon you when the Holy Spirit comes upon you today the people are not our enemies because Jesus came and changed everything in Luke 23 and verse 34 he said Father forgive them for they know not what they do Jesus destroyed the power of the enemies through the forgiveness that he brought through his sacrifice on the cross that is the jawbone God gives us not to kill our enemies but to forgive our enemies and kill the enmity that is in their hearts through the power of God's forgiveness through the blood of Jesus Christ that's how we conquer today that's the power God has given every one of you who has the anointing oil upon your head that's the power of the crown that is upon you and along with that today as Samson faced death we also face death in the world this death is caused by sin Romans 6.23 the wages of sin is death but thank God for the grace of God it brings eternal life the grace of God is forgiveness it pulls us out of death and makes us live makes us live makes us live let not your heart be troubled in Hebrews 9.14 the Bible talks about the dead works that comes to kill us in the world Matthew 15.18 and 19 gives that big list wrong thoughts anger and lustful thoughts and words that come out of us words the life of dead works which kill us which kill us but thank God as God has given us the crown of the anointing oil the anointing oil sets us free the Bible says in 2nd Corinthians 3.17 where the spirit of the Lord is that is liberty the Lord is that spirit he is upon your head as a crown of anointing oil and he sets us free he sets us free and we are free from the dead works yes we are free from the death caused by the dead works and we are able to live in 1985 my father's kidneys failed three days a week he was on dialysis doctor said there is no hope for you those days we did not have transplant in India they said even the shunt that has been put it may get infected and you may die or hearts were broken it was at that time my father had announced that God had asked him to build a university there was no way to do that the laws of the government did not permit that we didn't have the money but we had plenty of criticism only that was our only wealth my father's heart was broken and the sickness came upon him when this came all the more the critics laughed at him it was not many many people only two or three people sometimes when two or three people laugh at us we think the whole world is laughing at us that binds us and we are not able to go forward but thank God God anoints our head with oil and prepares a table in front of our enemies how does he do it six months we were in darkness with that my father would go out and preach when you would preach he would be like a lion and you would say amen he will just fall weak and he would go to the dialysis room the grace would come to minister but the rest of the time we would be in darkness crying why Lord why Lord why have you allowed the evil people to mock and we said why should this happen to us are we not doing God's work faithfully we try to justify ourselves many times that is also dead works thinking we are great people serving the Lord hundred percent six months later on my dad's birthday and he was lying weak the Holy Spirit rose up within him and the Lord spoke through prophecy and he said my children there have been millions of people who love you yes even now they pray for you but you have forgotten their love you have looked only at these two or three ungrateful people and you have allowed their words their anger to come into you their jealousy to come into you dead works and because of that that evil has disturbed the presence of the Holy Spirit in you that has put sickness in your body you have disturbed the presence of the Holy Spirit in you that morning the Holy Spirit said today turn your eyes from the people to me the one who loves you look at me I love you it is I who has justified you to be my children and my servants look at me that morning we asked God to forgive us we said Lord we will not look at any man who speak good or bad you are the one who crowns us and God was gracious God gave my father a new kidney and miraculously that month itself he was totally well and he lived with that kidney for 28 years which worked 100% well today Karuniya University stands with thousands of young people blessed yes my friend God has put a crown of the anointing oil upon you never allowing any pride or dead works to come into you never allowing you to look at your enemies and be disheartened he says I love you I will live in you I will make you live Christ in you the hope of glory today we have that crown of the anointing oil upon you which will set you free and transform you into the image of Jesus with a heart of love and forgiveness for all and God will make us live he will make you live let not your heart be troubled honor the Holy Spirit who is upon you he will give you will live life come with brother Dr. Paul Dinnakran with Pratna and bring the of peace now I pray that the Lord Holy Spirit will fill everyone I see the name of a sister called Vasanta sister your husband is almost dying right before your eyes because of a terrible disease terrible situation right now God empowers you and gives you the strength to pray and and declare God's healing upon him Lord you empower our sister to pray over her husband now and declare healing in his body let him rise up in Jesus name thank you father nirmal paul God touched you right now the Holy Spirit is giving you new organs internally and externally in your body God is healing now thank you Jesus for delivering our brother nirmal our brother nirmal kasturi God heals your blood right now be healed rajivan God touched you right now parmeshwar you will sing again for the glory of God rise up receive the anointing of the Holy Spirit and be empowered by the glory of God parmeshwar he is ambika jyoti ambika jyoti God touched you right now parmeshwar he is giving you a brand new future wonderful carrier beautiful family life restoring joy in your life God heals your body also in the back the Holy Spirit releases you be healed in Jesus name Kausal Ram God touched you right now Kausal Ram the Holy Spirit empowers you to prophesy all the demonic spirits which have brought sickness which are not able to be found by any medical means they are leaving right now in Jesus name Raunish God touched you right now Raunish yes the Holy Spirit is giving you a brand new life he will be your only friend no guilt but peace and power to accomplish is coming into you rise up and be healed be a marvel to all people in the name of Jesus Thank you Lord for blessing you to give you all the glory in Jesus name Amen Amen Amen